اسلام علیکم پروفیسر جلیل بٹ اس وقت میں مخاطب ہوں ان طلبات سے جن کا سبجیکٹ سوشیولوجی ہے جو لوگ بی ایس پروگرام کا حصہ ہیں یا کسی بھی سطح پر سوشیولوجی پڑھتے ہیں ان میں صرف سارے بچے مجھے میسج کرتے ہیں میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم اگزیم جو ہے وہ انگلیش لینگویج میں اٹمٹ کریں یا اردو میں کر سکتے ہیں ان تمام بچوں کو میں مجموعی طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوشیولوجی کا جو سبجیکٹ ہے وہ بنیادی طور پر انگلیش میں ہے آپ اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے سمیداری کے لیے تو اس کو اردو میں کر سکتے ہیں لیکن اگزیم میں جب آپ نے پیپر اٹمٹ کرنا ہے آپ نے اس کو انگلیش میں ہی کرنا ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ بی ایس انگلیش کے سٹوڈنٹ جن کو میں نے سوشیولوجی پڑھائی ہے وہ بھی بار بار مجھے میسج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ سوشیولوجی کے سبجیکٹ کو کیا ہم اردو میں اٹمٹ کر سکتے ہیں میرا یہی جواب ہے کہ اس سلسلے میں میں نے انگلیش کے جو پروگرام کے جو کارڈینیٹر ہے ان سے میں نے بسکس کیا تھا انہوں نے ایبسلیوٹلی یہ بات کی تھی کہ انگلیش میں کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشیولوجی کا جو وکس جتنی بھی ہیں وہ سب انگلیش میں ہیں تو یہ تمام بچوں کے لیے پیغان ہے کہ آپ نے سوشیولوجی کے پیتنے تو انگلیش میں ہی اٹمٹ کرنا ہے اگر اس سلسلے میں آپ کوئی پرابلم ہے کوئی کنسپٹ کی کلیرٹی نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسکنفیجن ہے تو اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ ٹرمز وہ کنسپٹ جو ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اگر کوئی بکس کے سلسلے میں نوٹس کے سلسلے میں مسکنے ہیں تو آپ رابطہ کریں لیکن یہ پر اردو میں نہیں کر سکتے وہ آپ نے انگلیش میں کرنا ہے بہت شکریہ آجا پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میرا نمبر نوٹ کرنا ہے 0300487487487 بہت شکریہ